آج کا مسلمان کیا یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں ہاں اگر آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت و عظمت ملے اگر آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے امن و سکون نصیب ہو آرام اور چین نصیب ہو تو پھر میرے دوستو اس انسان کو اس مسلمان کو کون سا کام کرنا پڑے گا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بڑی ہی ایک اہم بات ربی الاول کے اہم ترین پیغام کے حوالے سے آپ کی سماتوں کے نظر کرنے کا ارادہ ہے وَمَا تَوْفِيكِ إِلَّا بِاللَّهِ اور میرے محترم ناظرین اس بات کی اوپر تمام مقاتب فکر کے لوگ بریلوی دیوبندی الحدیث اگر عمل کر لیں تو یقیناً اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے تمام تر جھگڑے اور اختلافات وہ ختم ہو سکتے ہیں وہ کون سی اہم بات ہے کون سا ربی الاول کا وہ اہم پیغام ہے جو کہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے تو میرے محترم ناظرین یاد رکھئے تمام مقاتب فکر کے لوگ بریلوی دیوبندی الحدیث اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل ہونا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے تمام دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث تمام مقاتب فکر کے لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ محبت رسول ایمان کی جان ہے تمام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا یہ محبت رسول کی علامت اور نشانی ہے لیکن میرے محترم ناظرین آئے دن آج کا مسلمان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے رو گردانی عملی طور پر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ صحابہ اکرام جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ تھے تن ڈھاپنے کے لیے مکمل لباس نہ تھا وہ صحابہ اکرام جن کے پاؤں کے اندر پہننے کے لیے جوتے نہ تھے سواری کے لیے جانور نہ تھے وہ صحابہ اکرام انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور عملی طور پر اس کا ثبوت دیا کہ حقیقی کامیابی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے چنانچہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانسار حضرت سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرہ کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں اس نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے بڑی پرتکلف قسم کی دعوت کا انتظام کیا کھانا کھاتے ہوئے صحابی رسول کے ہار سے لکمہ گر جاتا ہے صحابی رسول جب اسے اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے تو قریب بیٹھے ہوئے ساتھی نے اشارہ کیا کہ محذب دربار کے اندر بیٹھے ہو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کبھی کھانا نصیب نہیں ہوا یہ آپ کو غیر محذب سمجھیں گے تو رحمت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا اَعَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَا اُلَا الْحُمَكَا کیا میں اللہ کے نبی کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں اگر یہ لوگ مجھے محذب نہیں سمجھتے مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے رو گردانی نہیں کروں گا تو میرے محترم ناظرین آج کے اس گیا گزرے دور کے اندر تمام مقاتب فکر کے لوگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اگر یہ مان لیں اور اس پر عمل کر لیں کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم نے زندگی نہیں گزارنی تو یقینا تمام تر اختلافات وہ ختم ہو جائیں گے